اسلام علیکم شفر کیوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہینڈ ما موت کا دروازہ پارٹ تھری تمہیں زندگی کا دروازہ تلاش کرنا ہوگا جو دن کی روشنی میں تمہیں کبھی نہ مل سکے گا اس کے لئے تمہیں رات کو جاگنا پڑے گا اور اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا جب کتبی ستارہ چمکتا ہے کیونکہ زندگی کے دروازے کا کتبی ستارہ سے گہرا تعلق ہے غلام غردش میں داخل ہو کر اس کی ہر روشن دان سے اسمان کی جاری نگاہ ڈال کر دیکھنا جس روشن دان سے کتبی ستارہ دکھائی دے وہیں رک جانا کیونکہ اس کے سامنے زندگی کا دروازہ ہوگا بے خوف و خطر اس دروازے میں داخل ہو جانا آگے ڈیوری والا راستہ ہوگا اس پر چلتے جانا وہ راستہ تمہیں خزانے والے کمرے تک لے جائے گا کمرے کا دروازہ اگر بند ہو تو کھول لینا اگر نہ کھولے تو تو توڑ دینا پورا کمرہ دولت سے بھرا ہوا ہے جو صرف تمہارے لیے اور جب تم وہ خزانہ حاصل کر لوگے تو میری قسم پوری ہو جائے گی میری روح کو سکون مل جائے گا اور فیرون کی روح جہاں بھی ہوگی ترب اٹھے گی میں اس وقت بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈال ہوتا جا رہا ہوں مجھ میں اب مزید کچھ لکھنے کی سکت نہیں رہی کیونکہ میں نے اپنا کام مکمل کر لیا میں اب مزید زندہ بھی نہیں رہنا چاہتا چاہوں بھی تو کب تک زندہ رہوں گا پیاس کی شدت بردار سے باہر ہوتی جا رہی ہے میرے سامنے دودھ کا پیالہ ہے جس میں زہر ملا ہوا ہے اب میں بڑے اتنے نان اور سکون سے سے پی لوں گا جس کے بعد مجھے عبدی حیات مل جائے گی اور میں سکون کی نیند سو سکوں گا ہمیشہ ہمیشہ کی نیند پروفیسر خیام اس روز بہت ہی خوش تھا اسے بہت بڑی کامیابی ملنے والی تھی اس نے اس سے قبل کئی قدیم مستری تحریریں پڑھیں تھی لیکن اب یہ تحریر پرکر اسے جو کچھ حاصل ہونے والا تھا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا وہ پہلی بار فیرون کے اتنے بڑے اور قیمتی خزانے کے بارے میں جان پایا تھا اس نے اس قدیم تحریر کا مطلب اچھی طرح سمجھ لیا تھا پروفیسر خیام محکمہ سارے قدیمہ کے ہیڈ آفیس کی طرف روانہ ہو گیا اس نے اس محکمہ کے ڈائریکٹر جنرل کو بتایا کہ وہ ان قدیم تحریروں کا مطالعہ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے لہٰذا جلدی سے اس مقبرے کی طرف جانے کی تیاری کیجئے میں بھی ساتھ چلوں گا کیونکہ میں خود اس مقبرے کو دیکھنا چاہتا ہوں ڈائریکٹر جنرل نے اگلے روز سہرہ کی جانب روانگی کا پروگرام ترتیب دیا تو پروفیسر گھر لوٹ آئے تمام رات ہوشی کے مارے سو نہ سکا کچھ دیر کے لئے اس کی آنکھ لگتی بھی تو اسے خواب میں وہی مقبرہ نظر آتا خدا خدا کر کے صبح ہوئی تو ایک بڑا کافلہ انٹوں پر سمان لاد کر مقبرے کی طرف روانہ ہوا پروفیسر خیام بھی ان کے ہمرا تھا اس ٹیم میں وہی لوگ شامل تھے جنہوں نے وہ مقبرہ دریافت کیا تھا کچھ نئے لوگ بھی تھے پڑھانے لوگوں کی وجہ سے ان لوگوں کو زیادہ دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا پانچ دن کے سفر کے بعد وہ لوگ مقبرے تک جام پہنچے سب سے پہلے مقبرے کے نزدیک ہیمیں نصب کیے کہ ایک رات انہوں نے وہاں قیام کیا اگلے روز پروفیسر خیام نے مقبرے کے چاروں طرف گھوم کر اس کا جائزہ لیا اس نے پہلی منزل کا وہ سراغ بھی دیکھا جہاں سے داخل ہو کر سلیں باہر نکالی گئی تھی مگر انہوں نے دوسری منزل کی کسی خرکی سے اندر داخل ہونا تھا اس نے دیکھا کہ دوسری منزل پر بھی ایک سراغ کھرکی توڑ کر بنایا گیا ہے اس نے اس کو اہمیت نہ دی نہ ہی ٹیم کے لوگوں نے اس بارے میں پوچھا کہ دوسری منزل پر کھرکی کس نے توڑی تھی پروفیسر نے تمام دن یوں ہی مقبرے کا جائزہ لیتے ہوئے گزار دیا کیونکہ مقبرے کے اندر تو رات کو داخل ہونا تھا رات کا کھانا کھانے کے بعد انہوں نے تیاری پکری سب سے پہلے پروفیسر خیام رسیوں کی سیریوں کی مدد سے دوسری منزل کے کھرکی کے راستے اندر داخل ہوا پھر دیگر لوگ بھی داخل ہو گئے اور وہ اس وقت غلام گردش میں کھڑے تھے پروفیسر نے تمام لوگوں کو عبردار کیا کہ کوئی بھی کسی بھی دروازے سے اندر داخل ہونے کی کوشش نہ کرے کیونکہ ان سب دروازوں میں موت ماہیں پھیلائی کھڑی ہے ان میں سے سے فیک دروازہ ایسا ہے جو اسلامتی کا دروازہ ہے اصل مسئلہ اس دروازے کو تلاش کرنا ہے اور اس کو میرے علاوہ کوئی اور تلاش نہیں کر سکتا اس لئے تم میں سے کوئی بھی میرے کہے بغیر کسی قسم کی حرکت نہیں کرے گا جس کسی نے ایک بھی قدم آکے برہایا موت اس کا مقدر بن جائے گی سب نے پروفیسر کا حکم مانا اور ایک جگہ رک گئے پھر پروفیسر خیام نے زنگی کے دروازے کی تلاش شروع کر دی اس نے گلام گردش کی دیوار میں بنے ہر روشندان میں سے آسمان کی جانب جھانکنا شروع کر دیا ٹیم کی ارکان بھی اس کی پیروی کر رہے تھے کئی روشندان گزر گئے لیکن کد بھی اس طرح نظر نہیں آ رہا تھا پروفیسر بڑی توجہ سے اس ستارے کو دیکھ رہا تھا آدھی رات گزر گئے پروفیسر کو کہا میں ابھی نہ ملی بلاخر حالانکہ وہ تحریر کے مطابق عمل کارا تھا بلاخر پروفیسر کی محنت رنگ لائی اور وہ چلا اٹھا مل گیا مل گیا ایک روشندان میں سے کت بھی اس طرح صاف دکھائی دے رہا تھا اس نے اس روشندان کی سیری بلکہ سید میں غلام گردش کی اندرونی دیوار میں لگے ہوئے دروازے میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے کہا یہی زندگی اور سلامتی کا دروازہ ہے پروفیسر خیام نے دروازہ کھولا اور جب ٹوٹ جلائی تو اندر ڈیوڑی والا راستہ روشن ہو گیا مگر وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہڑ گیا اور تھر تھر کامپنے لگا اندر کا منظر انتہائی خوفناک تھا اندر دو لاشے اندھے مو پڑی تھی پروفیسر خیام کا دل تیزی سے دھرکنے لگا وہ آہستہ سے آگے بارا جو ہی اس نے لاشوں کو سیدھا کیا تو اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا پروفیسر سکندر اور لیلہ وہ دونوں لاشے سکندر اور لیلہ کی تھی ابھی پروفیسر خیام ان لاشوں کو جھو کر دیکھ ہی رہا تھا کتنے میں تین تیز دھار والے بھالے سامنے کی دیوار میں زور سے لگے اور ان میں پیوست ہو گئے اگر پروفیسر خیام تھوڑا سا اوپر ہوتا تو اس کا کام بھی تمام ہو جاتا سکندر اور لیلہ یہ تم دونوں نے کیا کر ڈالا پروفیسر خیام نے آنسوں سے بھیگی ہوئی آواز میں کہا اتنا کہہ کر وہ تیزی سے رینگ کر دروازے سے باہر آ گیا پروفیسر شرمندہ سا تھا ٹیم کے لوگ اسے دیکھ کر خموش ہو گئے موت کا سرناٹہ چاہ کے بلاخر پروفیسر خیام نے سکوت ترہا بولا میں نہایت دکھ اور شرمندگی سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میری مہم ناکام ہو گئی ہے کیونکہ یہ دروازہ زندگی کا نہیں بلکہ موت کا دروازہ ہے خدا کا شکر ہے میں بچ گیا اتنا کہہ کر اس نے گردن جھکائی ٹیم کے کسی فردہ پروفیسر سے کسی قسم کا کوئی سوال نہ کیا اور خموشی سے واپس چل پڑے کہرہ پونچ کا پروفیسر خیام نے اپنی ناکامی کی ریپورٹ حکومت مصر کو پیش کر دی اس نے اپنی ناکامی پر واضح طور پر اطراف کیا اور ساتھ ہی اعلان بھی کر دیا کہ اب وہ تحریروں کی پہچان کا کام نہیں کرے گا بلکہ صرف اور صرف یونیورسٹری میں پڑھانے کی ڈیوٹی سرانجام دے گا اپنی رہائش کا پڑھا کر پروفیسر خیام گمسم اور خموش سرہنے لگا اسے اپنی پہلی ناکامی کا افسوس ہو رہا تھا ساتھ اسے اپنے رکیبوں سکندر اور لیلہ کی موت کا دکھ بھی کھائے جا رہا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں تحریر لکھنے والے نے جھوٹنا بولا ہو موت کے خوف سے اس کے ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا ہو اور وہ کچھ غلط الفاظ لگ گیا ہو ایک لحاظ سے وہ مطمئن تھا کہ سکندر اور لیلہ نے مل کر تختیوں کی تحریریں جلدی میں پڑھ لیں اور اب وہ اس معاملے میں بھی اس پر بازی لے جانا چاہتے تھے لیکن وہ ہار گئے قدرت نے ان کے مقدر میں مات لکھ دی اچھا ہی ہوا کہ وہ زندگی ہار گئے ورنہ اس کی اپنی موت یقینی تھی یا تو تحریر والے شخص نے جھوٹ لکھا ہے یا پھر ان دنوں پروفیسر خیام سکندر اور لیلہ کے علمے کمی تھی کہ وہ ان تختیوں کی تحریروں کا راز نہ جان سکے اب پروفیسر خیام دن رات انہی سوچے میں گم رہتا تھا کہ اس سے کیا گلتی ہوئی کہ اس نے ناکامی کا مو دیکھنا پڑا اس نے پھر سے کئی بار تحریروں کو پڑھا مگر اصل نکتہ نہ جان سکا اصلی راز اسے معلوم نہیں ہو پا رہا تھا اس ناکامی نے پروفیسر خیام کو چچرہ بنا دیا مقبرے اور خزانے کی یاد آتی تو سردسی اہم بار کر ہموش ہو جاتا اور پھر خلاؤں میں گھوننے لگتا رات و کوٹ کر چھت پر چھر کر کتبی ستارے کو دیکھتا رہتا مگر اس کیس میں ناکامی کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کے طالب علم بیس کی دماغی کی قیفیت کو محسوس کرنے لگے تھے بلاخر پروفیسر خیام نے ہدھی انیورسٹی کی سرویس شور دی کیونکہ اس سے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا وہ یہ سمجھنے لگا کہ اس کا علم نامکمل ہے وہ استاد نہیں ابھی تک ایک شگرد ہی ہے اس نے اپنے علم مزید اضافے کے لئے ادھر ادھر کی خاک چھانی شروع کر دی علم فلکیات پر لکھی گئی کتابیں اس نے ڈھونڈھونڈ کر پڑھنی شروع کر دی یوں ہی تین سال کا عرصہ گزر گیا مگر پروفیسر کی جستچو حتم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی بلاخر اس کی جستچو اور محنت رنگلر وہ ایک اہم نکتہ پانے میں کامیاب ہو گیا ایک مشہور مہر فلکیات کی لکھی ہوئی کتاب پڑھنے کے دوران اس پر انکشاف ہوا کہ ہزار سال گزرنے کے بعد ستارے اپنی جگہ تبدیل کر لیتے ہیں اس کے دماغ پر ہتورے برسنے لگے وہ اپنا سر تھام کر رہ گیا اس کے دل و دماغ میں ایک جملہ گوجھنے لگا ستارے ہزار سال بعد اپنی پوزیشن تبدیل کر لیتے ہیں اب اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی وہ بہت پشتا ہے کہ کاش تین سال قبل اس کے دماغ میں یہ بات آ جاتی حالانکہ وہ یہ حقیقت بھی پڑھ چکا تھا اگر اسے بروقت یہ بات یاد آ جاتی تو تین سال قبل وہ مہم سے ناکام نہ لوڑتا تختیوں اور سلوں پر جو لکھا تھا وہ دروستہ نہ جانے اس مقبرے کو تعمیر ہوئے کتنی صدیان بیدھ گئی تھی اس نے اپنے آپ کو ایک بار پھر اپنے گھر میں قید کر دی اور پھر سے ان کے قدیم تحریروں کو بڑی ایک بینی سے پڑھنے لگا بلاخر وہ یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ اس مقبرے کو تعمیر ہوئے دو ہزار سال بیدھ گئے تھے پھر اس نے کتبی ستارے کی پوزیشن کا حساب لگایا کہ ابھی اس تارہ کس روشندان میں نظر آئے گا اس نے بھی کامیاب ہو گیا تو پرفیسر خوشی سے ناصل لگے اس کی دن رات کی محنت رنگ لے آئی تھی سیکندر اور لیلہ کی موت کا سبب بھی وہ موت کا دروازہ تھا جسے وہ اسلامتی کے دروازہ سمجھ کر اندر داخل ہوئے تھے وہ دروازہ دو ہزار سال قبل کتبی ستارے کی جگہ بدلنے کے باعث زندگی کا دروازہ نہیں رہا تھا اگلے روز پرفیسر محکمہ آسار قدیمہ کے دفتر میں موجود تھا اس نے اپنی مہم کی ناکامی کی تفصیل بتئی اور دوبارہ اس مہم پر جانے کی درخواست کر ڈالی اس کی بات مان لی گئی اور ایک بار پھر اس نئے عظم کے ساتھ ٹیم پرفیسر کے ہمرا مقبرے کی جانب روانہ ہوئی ایک بار پھر ایک تھکا دینے والے سفر کے بعد جب کافلہ مطلوبہ جگہ پہنچا تو سب ہی حیران آئے گئے کہ وہاں مقبرے یا کسی امارت کا نام و نشان بھی نہ تھا بلکہ وہاں ایک بڑی جھیل سے بنی ہوئی تھی جس میں پانی لبالب بھڑا ہوا تھا جھیل کے قریب ایک بستی آباد ہو گئی تھی پرفیسر ہیرانی سے کبھی جھیل اور آبادی کو دیکھتا اور کبھی نقشہ کو دیکھتا نقشہ پر جس مقام کی نشاندہ ہی کی گئی تھی وہ یہی جگہ تھی اردگرد کے نشانات اسی جگہ کی پہچان میں مدد دے رہے تھے ٹیم کی افراد بھی اس بات کی تائد کر رہے تھے کہ یہ وہی مقام ہے جہاں وہ بھی دو مرتبہ آ چکے ہیں ایک میمبر نے شک کا اظہار کرتے ہوئے کہا لگتا ہے ہم راستہ بھٹک گئے ہیں چلو ہم ان آبادی والوں سے معلوم کر لیتے ہیں پرفیسر نے کہا جب وہ بستی کے حاموں کے قریب پہنچے تو ان میں سے کئی بدو باہر آئے اور کافلے والوں سے آمد کا مقصد پوچھا پرفیسر نے اپنا اور ٹیم کا تعرف کرانے کے بعد اپنی آمد کا مقصد بتایا آپ لوگ راستے سے نہیں بھٹکے یہ وہی جگہ ہے اس جگہ پر آسے تین سال قبل ایک مقبرہ موجود تھا بورے سردار نے بتایا تو پھر کہاں گیا وہ مقبرہ پرفیسر نے بیچانی سے بولا بتاتا ہوں بتاتا ہوں سردار بولا آئیں آپ خیمے میں بیٹھ جائیں پرفیسر اور کافلے کے سب لوگ اسی بارے میں جاننے کے لیے بیتاب تھے سردار کہنے لگا تین سال قبل ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاننے کے لیے سفر کر رہے تھے ہمارا گزر یہاں سوا تو ہم اس سہرہ میں اس وسیع و عریض مقبرے کو دیکھ کر حیران رہ گئے کیونکہ یہاں تک نہ تو کوئی رستہ آتا تھا اور نہ ہی کوئی سرک اس مقبرے کی امارات گول دائروں کی شکل میں بنائی گئی تھی ہم چونکہ سفر کی وجہ سے بہت تھک گئے تھے اس لئے ہم نے رات کو یہی قیام کرنے کا ارادہ کر لیا اور ہم نے مقبرے سے کچھ فاصلے پر خیمیں نصب کر دیا آدھی رات کا وقت ہوگا ہم سب سوئے ہوئے تھے کہ اچانک اے خوفناک گرگراہٹ سنائی دی ایسا لگا جیسے زنزلہ آگیا ہو کافلے کے سب لوگ جاگر خیموں سے باہر نکل آئے ہماری آنکھوں نے ایک حیران کرنے والا منظر دیکھا کہ وہ مضبوط مقبرہ آہستہ آہستہ زمین کے اندر دھنستہ چلا جا رہا تھا وہ آوازیں اسی میں سے آ رہی تھی در اور خوف کے مارے ہم سب کی چیخیں نکل گئیں کئی عورتیں تو بے ہوش ہوگی جبکہ مرد سہم گئے ہم سب نے اپنی آنکھوں سے مقبرے کو زمین کے اندر دھستے ہوئے دیکھا جب مقبرے کی تمام ہمارے زمین کے اندر گم ہو گئی تو وہاں پر ایک بہت بڑا گرہ بن گیا مگر گرگراہٹ کافی دیر تک جاری رہی گرگراہٹ ہتم ہوئی تو پھر بھی خوف کے مارے کسی کو نین نہ آئی پھر ہم نے دیکھا کہ گرے میں پانی پھیلنے لگا وہاں چشمہ سا بن گیا اور پورا گرہ پانی سے بھڑ گیا تو پانی روک گیا اور اس گھرے سے باہر نہ نکلا سب قدرت کے اس کرشمے پر حیران تھے کہ اس لکو دک سہرہ میں پانی کہاں سے آ گیا ہم سہرائی لوگ ہیں پانی ہمارے لیے سب سے اہم ہے پانی ہمارے لیے ایک نعمت ہے اور یہ نعمت ہمیں قدرت نے عطا کر دی تھی اس لئے ہم نے یہی آباد ہونے کا فیصلہ کیا تین برز بید گئے ہیں ہم یہی پر رہ رہے ہیں کچھ اور لوگ بھی یہاں آباد ہو گئے ہیں اس لئے یہ ایک بستی بن گئی ہے سردار خموش ہوا تو پروفیسر نے اپنا سر پیٹ لیا کہ کاش تین سال قبل ہی وہ خزانہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا اس نے ایک بار پھر نہایت ہی دکھی اور افسودگی سے مہم کی ناکامی کا اعلان کیا کافلہ کہرہ کی طرف روانہ ہوا تو پروفیسر نے ان کو الویدہ کہہ کر اعلان کر دیا کہ وہ اب واپس نہیں جائے گا پھر وہ اس جھیل کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا اور حسرت سے اس جھیل کو دیکھنے لگا جس پر سورج کی سنہری کرنے پھیل رہی تھی جو پروفیسر کی ناکامی پر شوخیاں منا رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے فیرون کی روح اس جھیل میں پھر پھرا رہی ہو اور اس خزانے کی حفاظت کر رہی ہو پروفیسر کے دل و دماغ میں سوچو کی یہ لغار تھی وہ اسے پاگل کیے جا رہی تھی فیرون تو کتنا ظالم ہے کہ تیری روح نے مرنے کے ہزاروں سال بعد بھی کسی انسان کو خزانے کے قریب نہ آنے دیا سینکرو افراد کی بھنٹ لے لی تو نے میری لیلہ کو بھی نہیں چھوڑا ظالم ہے تو بہت بڑا ظالم اس کے ساتھ یہ پروفیسر کی آواز بلند ہوئی میں آ رہا ہوں لیلہ میں آ رہا ہوں پروفیسر نے اس کے ساتھ ہی جیل میں چھلانگ لکا دی کافی تلاش کے باوجود بھی پروفیسر کی لاش دریافت نہ ہو سکی شاید فیرون کی روح کو یہ بھی منظور نہ آتا کہ کوئی کمروں کی تداد اور سمت کے بارے میں بھی جان سکے اس طرح یہ خزانہ زمین میں دھانس گیا اور کسی کو خبر تک نہ ہوئی اس آن کی مزید ویڈیو سننے کے لیے شفاکیوٹیپ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مات بولیں شکریہ شکریہ